لو جی بھائی لوگ حارس روف والا جب سے وہ کانڈ ہوا نا حارس روف کا پھڈا فینز کی گالم گلوچ حارس روف کا غصہ کرنا ٹھیک ہے حارس روف کا گیر کھا جانا بیوی کو بھی ناچے کرنا پیچھے ہو جا چھوڑ دے مجھے چپلے بھائی ساپ اگلے نے ایسے اتاری ہیں کہ جس طریقے سے یہ پنجاب میں روٹی کھلتی ہے نا تو اس ٹیم میں نے ایسی چپلے ہوا میں جاتی ہوئی دیکھی ہیں یا آپ کی ممیز کی خر وہ تو پاکستان انڈیا آپ کی ممیز کی جس طرح چپلے آتی ہیں نا ہوا میں تیرتی ہوئی اس طرح اس کی چپلے میں نے تیرتے ہوئے دیکھی ہیں وہ تو چلو سائیڈ پہ لیکن صبح سے نا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب اس کے اوپر ریاکشن کیا ہے سوشل میڈیا پہ کیا ریاکشن ہے لوگ کیا کہتے ہیں عام جنتہ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہے میں سر آپ کو ایک بات بتاؤں اور بات کروں گا سچی میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جہاں پر ایک نمبر ہے نا لوگوں کا جسے کہتے ہیں کرکٹ فینز کا ایکس کرکٹرز کا جو بابر آزم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لیمٹس نہیں کروس کرنی چاہیے کرٹیسزم کریں لیکن گالم گلوچ نہیں فلانا ٹم کانا وہی کلیشی سٹیٹمنٹس وہ تو نمبر ہے ہی ہے لیکن یقین کریں ایک بہت بڑا نمبر ایک بہت بڑا نمبر ایسا بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوئے ہیں ہے میری نہیں مانتے سوشل میڈیا کے اوپر جہاں جہاں ہارس کی بات ہو رہی ہے جہاں جہاں اس کی ویڈیو پڑھی بھی ہے آپ سر جا کر چیک کر لیں وہاں پر پاکستان کے کرکٹ فینس ملٹیپل آپ کو ملیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوئے ہیں حفیظ بھائی نے بھی تو کہہ رہا ہے لیمٹس نہیں کروس کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا حفیظ بھائی سے اگری میں سب سے اگری کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار گالم گلوچ نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے آپ کو پتہ ہے سر لوگ مطلب کوئی کرکٹر ایسا نہیں ہے مطلب محسن نقفی صاحب کا ٹویٹ آ گیا وہ وہاں ریاض کا شہداب خان کا شاہین کا رزوان کا حفیظ کا ہر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے ہر کوئی ہارس روف کے ساتھ مطلب سولیڈیریٹی دکھا رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم ہارس روف کے ساتھ ہیں فین نے غلط کیا یہ وہ اور ان لوگ وہ جو ہے نا پارٹیاں وہ الگ ٹرول ہو رہی ہیں بھائی سوشل میڈیا کی اوپر وہاں بریاز اور محسن نقفی صاحب کے تو وہ دوسرے والے چکر میں بھی لوگ ان کے اوپر پلے پڑے ہوئے ہیں جس کو کہتے ہیں تم نے تو یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ باشن اور دس دیڈ وہاں بھی ایک الگ ہی لیول کی جنگ چل رہی ہے لوگ باقی کرکٹرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تم اس کے لیے یونائٹ ہو گئے ہو ایک فین کے اگینسٹ جس نے اپنا غصہ نکالا غلط نکالا صحیح نکالا وہ بات کی بات ہے لیکن جس طریقے سے تم اس کے لیے یونائٹ ہوئے تم بابر عظم کے نیچے ایز ایٹیم یونائٹ کیونی ہوئے پھر گیری کسٹن کی سٹیٹمنٹس کوٹ کی جا رہی ہیں پھر میچز کے وہ دکھائے جا رہی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے یہ کیا ہے فلانا کیا ہے بھائی صاحب بھسڑ مچ چاہو ہے اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پر حارس روف والے معاملے کو لے کر میں جھوٹ نہیں بول رہا یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایکس کے اوپر یہ ٹویٹس بھی دیکھے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے جناب پلینڈ تھا یہ انہوں نے سمپتی گین کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا میں نے قسم اوپر والے کی یہ ٹویٹس بھی پڑے ہیں اپنی آنکھوں سے پڑے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈراما تھا یہ حارس روف نے سمپتی گین کرنے کے لیے کی ہے میں یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد میں یہ بیٹھا سوچ رہا تھا میں نے کہا حالات یہاں تک پہنچے کیسے حارس روف کے ساتھ جو ہوا جو فین نے کیا فلانا ٹمگانا سب کچھ ایک سائیڈ پہ کریں حالات یہاں تک پہنچے کیسے حالات یہاں تک اس وجہ سے پہنچے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم پرفارم نہیں کر رہی میں ملٹیپل ویڈیوز میں بتاتا ہوں انڈین کرکٹ فینز جانبنز آپ کے پاس اوٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں آپ کے پاس آپ کا سینم ہے آپ کے پاس ساؤتھ کا سینم ہے آپ کے پاس اور کافی چیزیں ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر میرے ملک میں انٹرٹینمنٹ پاکستان کی جو نیشن ہے اس کی جو ایک نیشنل انٹرٹینمنٹ ہے وہ کرکٹ ہے صرف صاف سی بات ہے فلمیں ہمارے ہاں اچھی نہیں بنتی ڈرامیں ہمارے ہاں اتنے خاص نہیں بنتے وہ بڑا شازو نادر کوئی اچھا ڈراما بن جائے تو بن جائے ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ صرف لے دے کے کرکٹ ہوتی ہے اور یہ کرکٹ یہ ہے جو ہمارے یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ فالو ہوتی ہے ہر پروونس میں ہر جگہ کی اوپر ہر لیول کی اوپر تو وہ جب آپ کی نیشنل ٹیم اچھا پرفارم نہ کر رہی ہو اور کھیل اتنے برے طریقے سے رہی ہو تو میں آپ کو بتاؤں لوگوں کا میٹر بہت شارٹ ہے لوگ شدید غصے میں ہیں لوگ مطلب یا لوگ سوشل میڈیا کی اوپر بھی کالیاں دے رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا کی اوپر بھی کالیاں دے رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہوا ہمیں اس بندے کے ساتھ کوئی سمپتی نہیں ہے یہ وہ فلانا ٹمکانا لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑے جو کہہ رہے ہیں نہیں آرہار اس کے ساتھ فیملی تھی یہ ہے وہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی برہ سے ہم بھی تو اپنی فیملیوں سے لڑ پڑتے ہیں ہمارے موڑ خراب کر دیتے ہیں یار بہت رول ہے استاد جی بہت رول ہے پتہ ہے کیا میں اس لیے نا پاکستان کے کرکٹ فینس کو نا گاہے بگاہے اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جانے منز ایموشنل نہیں ہونا ان کو لے کر ان کی چیزوں کو اتنا دل پر مت رکھو سیریسلی یہ مطلب ٹھیک ہے کرکٹرز ہیں کرکٹ کھیلے رہے ہیں بری کھیلے رہے ہیں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن جب آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور آگے سے اگلا آپ کا دل توڑ دے پھر آپ کہتے ہیں میں تیری چاروں سائیڈوں سے ماروں گا کیونکہ پھر آپ کو غصہ آ جاتا ہے آپ کو فسٹریشن شروع ہو جاتی ہے آپ کے سور قسم کے ذہنی دباؤں میں آپ آ جاتے ہیں تو وہ پھر کہیں نا کہیں تو نکلنا ہے پھر وہ اس طریقے سے نکلتا ہے جس طریقے سے آری سروف کے سامنے نکلا اس لئے بہت زیادہ دل پر نا سوار کیا کریں یہ تو میں نے آپ نے دیکھا ہوگا میں یہ جیتے تھے ہیں تعریف کر دیتا ہوں میں ہارتے ہیں میں ان کی منجی ٹھوک دیتا ہوں میں نے کبھی بھی نا دل پر نہیں آیسا اچھ لگایا سمتھنگ لائک دیائٹ کے نہیں اوے اوے یہ تو وہ ہے لٹرم پٹرم مطلب میں آپ کو پتہ ہے انسٹاگرام کے اوپر شوگل ملا لگاتا رہتا ہوں تو وہاں پر بھی میں یو ایس اور آئرلینڈ کے میرے سے ریلیٹڈ یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ جتا دے یہ وہ لیکن وہ ہی میں ہوں جو اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا ڈیزرپ نہیں کرتے یہ جانا سوپر ایٹ میں جس قسم کی انہوں نے پرفارمس دیا یو ایس سے ڈیزرپ کرتا تھا اور یو ایس سے بلکل ٹھیک کیا ہے تو شوگل ملا اپنی جگہ کے اوپر ان کو لے کر لیکن اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا ریشنل ہو کے مطلب اکل کے ساتھ منتق کے ساتھ اس طریقے سے آپ اپنی کرکٹ کو لے کر چلیں میں یہی کہوں گا کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو جائیں گے بہت زیادہ جذباتی ہو جائیں گے پھر نتیجے وہی نکلیں گے جو ہاری سروف والے نکلے ہیں پھر عفیز بولے وہاب ریاض بولے محسن نکوی بولے شاداب بولے رزوان بولے شاہین بولے بابر بولے عام لوگوں کو گھنٹا فرق نہیں پڑ رہا بہت بڑا نمبر ہے یار جو ہاری سروف کے جو کانڈ ہوا ہے وہ اس پر سوری نہیں ہے وہ اس پر ہاری سروف کی سائٹ نہیں لے رہا اور یہ پریشان کن بات ہے یہ بھائی صاحب یہ پریشان کن بات ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوسائٹی کی تیریکشن وہ ٹھیک نہیں جا رہی ہے خیار رکھیں نکلتا ہوں میں اپنا بہت خیار رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور اگر انسٹرگرام پر مجھے فالو کرنا ہو تو F A A R U S A Y S یہ میرا ہنڈل ہے آ جائے کرو شکل ملا لگ جائے کرتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا پیس آٹ